ہیلو فرنس آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چننل پہ تو آپ سبھی کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے جو کہ ٹیچنگ ایزام کی پریپیشن کر رہے تو ایسے میں ہم اپل بور دوارہ کچھ دن پہلے یعنی دو سے تین دن پہلے آپ کی نوٹوکیشن آ چکی ہے جس میں کی حالا کی ٹی جی ٹی کی ہم بات کرے تو نہیں آئی ہے اور ٹی جی ٹی کی آنے کی سنبھانہ ہے اس کے وشیے میں الگ ویڈیو میں بات کریں گے ابھی ہم اس میں دیکھنے والے ہیں آپ کی جو ہے اگر یہاں پہ آن لائن سمیشن کا دیکھ لیجئے آپ کی کب سے سٹارٹ ہوتے اور کب سے آپ کے لاس تک چلیں گے یعنی کی تیس نو دو جار بائیس یہ سٹارٹ ہو جائیں گے فرم بننے اور کلوجنگ ڈیٹ فور سمیشن آن لائن ریکورمنٹ آپ کی رہے گی آپ کی ٹونٹی نائن دس آپ کی دو جار بائیس تک اب دیکھئے اس میں کیا بات کرنے والے اس ویڈیو کے اندر سپیشلی اگر میں بات کرو تو ہم اس میں دو تین چیزوں پیشلی بات کریں گے کی اگزام آپ کا کب تک ہوگا سلیبس کا کیا رہے گا پوسٹ کوڈ آپ کا کیا ہے اور کیا اس میں الیجیبیٹی آپ کی رہے گی اور سب سے مین جو ہے اس ویڈیو کو بنانے کا پرپز رہے گا کی سلیبس کیا ہے سٹیڈیزی آپ کی کیا رہے گی جو آپ کا سیلیکشن شرط پردشت ہو جائے گا اگر آپ جو ہے پرپریشن کروگی بلکل لگن کے ساتھ تو چلے آپ سبی کو جو ہے تہہ دل سے بہت بہت شروع کامنا ہے ابھی سے تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کی آپ کی کتنی پوسٹ آئی ہے اور کی آپ کے جو ہے اس میں پوسٹ کوڈ آپ کے دیکھنے کو ملا ہے تو یہ آپ کے پاس جونیر بیسک ٹیچر یعنی کی جی بیٹی کی ہم بات کریں گے تو جی بیٹی کا دیکھ لیجئے پوسٹ کوڈ آپ کے پاس ون تھاؤوجنڈ سیونٹی فائی یعنی ایک ہزار پجتر جس میں آپ کو دیکھنے کو ملا رہا ہے جونیر بیسک ٹیچر تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ دیا گیا ہے کہ کیا کیا آپ کو ہونا چاہیے اگر پلس ٹو کی ہے تو ففٹی پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے سینئر سکینڈری میں آپ کے ففٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اس طرح کی ساری چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کے حساب سے آپ پوری طرح سے ایلیجیبل ہو پہلی بات اس کی یہ والی بات آپ کی ہوگی دوسری اس میں ہم بات کریں گے کہ اس میں جو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں آپ کی جو ہے جیسے کہ ایک تو آپ کے پاس سب سے پہلی بات ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ مجھے میسیج آ رہے کہ آپ کا سیکنڈیئر میں ہو چکا ہے یا فرسٹیئر میں آپ کا ٹیٹ کوالیفائی ہو چکا ہے اور ایسے میں سٹوڈنٹ کے آپ پوچھ رہے کیا وہ آپ کے کمیشن دے سکتے ہیں تو بالکل نہیں جب تک کہ آپ کی کمپلیٹ ڈگری نہیں ہو جاتی جب تک کہ آپ کو مارکشٹ نہیں مل پاتی تب تک جو ہے آپ اس میں لیجیبل نہیں ہو اب اس میں دیکھیں گے آپ کے پاس کیا کیا اس میں جو آپ کے پاس دیکھنے کو مل جائے گا کہ سلیبس آپ کا کیا ہے دیکھیں سلیبس انہوں نے یہاں پر منشن کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو آپ کے پاس پوسٹ کوڈ آپ کی دیئے گئے ہیں سبھی کا یہاں پہ سلی بس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو سبھی کا سیم بیٹ رہے ہیں 200 ملٹی پل چوائس آپ کے کوششن اس میں دیکھنے کو ملے گے اگر ہم دیکھیں 1075 تو یہاں پہ دیکھ لیجئے 123 131 135 142 63 66 اور آپ کے 1000 میں کہہ رہا ہوں 1075 تو یہ آپ کے سبھی کا سیم اس میں سلی بس بتایا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے یہ سلی بس آپ کا بلکل فولو کیا جائے گا کیونکہ سبھی کیلئے پیٹرن سیم سا دے دیا اور اس میں کچھ ایک چیز ہے آپ کی غلط دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے کہ اس میں آپ کے پاس چائل سائکلوجی پیڈاگو جی وارا سیکشن فیلوسفی وارے کچھ ایک پریشن آپ کے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اس میں بلکل مینچن نہیں کیا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا کہنا ہے امیرپور بورڈ کی جو افیشل ویب سائیڈ کے تھوئی اس میں سلی بس مینچن کیا ہے کیا کہا گیا کہ آپ کے پاس اس میں دیکھ لئو جنرل انگریش آپ کی دیکھنے کو ملے گی پلس ٹو سٹرینڈ کی اس کے لئے ہنڈی آپ کی faktik ملے گی جنرل نواللگ آپ کی جنرل ناللگ آپ کی آپ کا رہے گا اس میں وارڈ جی کے بھی اس میں ہمچال پردیش کا جی کے بھی آپ کی مطلب نہیں کہ ہمچال پردیش کا صرف جی کے ہمچال پردیش میں آپ کے جی کے میں ہسٹی آپ کی پوالیٹی آپ کے پاس جتنی بھی رہے گرو好吃 آپ کی انکلوڈ رہنے والے انکلوڈنگ کرنٹ افیر یہ چیز آپ تھوڑا سا دہا نکھیں ہمچال پردیش میں یہ سارے چیزیں آپ کی انوال ہوگی آگے دیکھ لی آگے آپ کے پاس ایوری ڈی سائنس ایوری ڈی سائنس سے آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے پیشن آپ سے پوچھے جائیں گے شوشل سائنس آپ کو دیا گیا ہے کہ شوشل سائنس سے آپ کے کوشن پوچھے جائیں گے کرنٹ افیر اینڈ لوگک تو یہ آپ کو منشن کر دیا ہے کہ کس کے سبجکٹ سے آپ کے ایزام میں پوچھے جائے گے جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پیٹرن کو فولو یہ کرنے والے ہیں اب میں بتاؤں کہ آپ کو جوہے کیا کرنا ہے کیسے پلانی کرنی ہے کیسے تیاری کرنی ہے اور کیونکہ جوہے ابھی تک 200 کوشن کا آج تک کمیشن آپ کا ہوا نہیں ہے جی بی ٹی والا فیلال اگر ہم بات کریں تو اس بیس پہ آپ جوہے سٹیٹیجی نہیں بنا پا رہے اور نمبر کوشن بھی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہے تو ابھی آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے میں بتانے والا ہوں کہ کیسے کیسے کیا چیز ہے اور سلیبس کے اگر میں بات کروں تو نیو سلیبس اس کو کہہ لیجئے کہ یہ مینشن کیا ہے آپ کے 200 کوشن کے جو کی بلکل امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں سلیبس آپ کا کیا رہے گا سب سے پہلے آپ نو ڈاؤن کر لیجئے حالانکہ میں کچھ دن میں ایک ٹاپک وائز آپ کے لئے ویڈیو لے کے آؤں گا کہ آپ کے پاس انگلیس سیکشن کے کون کون سے ٹاپک سے آپ کی پریشن بنتے ہیں جی بیٹی کمیشن میں اور اس کے لابہ ہندی سیکشن سے کون کون سے بنتے ہیں دیکھیں جی جنرل انگلیش آپ کے پلس ٹو ٹینڈر کی بات کی گئی ہے یہ پلس ٹینڈر آپ کا آئے گا نہیں کیونکہ سب سے پہلی بات ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں آپ پڑھانے جا رہے ہو تو آپ کو سکس ٹو ٹینڈ کا اپنے گرامر پکڑنا ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا وہاں سے آپ کا یہ انگلیس سیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے نمبر او کوششن کتنے آپ کے دیکھنے کو مل سکتے تھے مجھے لگتا ہے کہ نمبر او کوششن آپ کے انگلیس سیکشن کے ٹونٹی کوششن دیکھنے کو ملے گے ہندی کے ٹونٹی کوششن دیکھنے کو ملے گی کرنٹ افیر بھی آپ کا مجھے لگتا ہے کہ ففٹین سے ٹونٹی کوششن تک آپ کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں لوجکے بھی آپ کے اتنے ہی آپ کے جو ففٹین ٹو ٹونٹی کوششن آپ کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں شوشل سائنس دیکھیں اب اس میں ہم بات کریں گے سٹیٹیز یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نمبر او کوششن تو چلو آپ کو پتا ہونا چاہے لیکن نمبر او کوششن بتانے کا میرا مین مقصد کیا رہے گا کہ آپ کو کس پر زیادہ فوکس کرنا ہے کون سے آپ نے بکس پڑھنا ہے اور کس طرح سے آپ جو پریپریشن کرو گے اور آپ کا ایکزام کب تک دیکھنے کو ملے گا تو ایکزام دیکھنے کو ملے گا آپ کے مارچ سے اپریل کے بیچ میں کیونکہ فروری تک آپ کے جو اپر اپر جو آپ کا ایریا ہے اس میں آپ کے جو سنو آپ کا دیکھنے کو ملتا ہے بر پڑی ہوتی ہے تو اس کارن جو ہے سینٹر اگزامینیشن سینٹر تک پہنچنا جو مشکل ہے سینٹر کے لئے تو ایکزام آپ کا مارچ سے اپریل کے بات ہی دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا کہ اپریل میں آپ کے جو ہے مارچ تک آپ کے جو شیڈول اس میں آ جائے گا کہ کب کب آپ کی ایکزام یہ ہونے والے ہیں تو ابھی ہم اس میں دیکھ لی تھی کہ number of question یعنی کہ سب سے زیادہ ایریا آپ کے کس سائیڈ کا ہے اور کس پر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھلی social science آپ کا لکھا ہے everyday science لکھا ہے آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہے جنرل knowledge including general knowledge of him asal pradish تو یعنی gk section چاہے وہ hp کا ہے چاہے وہ india کا ہے چاہے وہ world کا ہے gk section کی جب میں بات کر رہا ہوں تو gk میں آپ کا history بھی آپ کا آئے گا quality بھی آپ کا آئے گا geography آپ کا آئے گا تو یہ ساری چیزیں اس میں آنے والی ہے جنرل knowledge جنرل knowledge میں چاہے river کی بات کی جائے چاہے lake کی بات کی جائے چاہے mountains کی بات کی جائے ان سبھی چیزوں کو ملاقر آپ کی پریشن بنیں گے اور اس میں social science والا section ہو گیا everyday science والا ہو گیا یہ آپ کے لگ بگ لگ بگ 90 question آپ کے یہاں پہ بن جائے گے 90 سے لے کر 120 question آپ کا وہ section رہے گا جو کی آپ کو learn کر کے جانا ہے understand کر کے جانا ہے اور پڑھ کر جانا ہو جہاں سے سمبھان ہوئے آپ کی آنے کے chances زیادہ ہے اب چوہے کم سے کم 80 question آپ کا ایسا ہوگا کہ جس کو رٹنا بلکل بھی possible نہیں ہے جیسے کہ آپ کے پاس logical logic والے question آپ کے ہوگے current affair آپ کا ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے اگر بات کی جائے ہندی انگلیش اور ان چار اگر topic کی اگر ہم بات کریں آپ کیجئے چار subjects کی اگر ہم بات کریں چار subjects کو ملاکر آپ کی تقریباً 80 question آپ کا بنے گا اور اگر ان کو چھوڑ دے باقی کا section 120 question کا آپ کا بنے گا تو 120 question آپ کا جو ہے main target رہے گا 120 question یہ ہے جو ہر کوئی آپ کے learn کر کے جائے گا اور 120 میں سے کم سے کم آپ کا target رہے گا کہ 80 question آپ نے صحیح کر کے آنے ہیں اب ان جو ہے 120 question کے اندر کون کون سے topic آپ کے دیکھنے کو ملے گے یہ آپ کے لئے ایک الیکسی میں ویڈیو لے کے آہوں گا جی بی ٹی ایسپیرینٹس کے لئے special اور جی بی ٹی ایسپیرینٹس کے لئے میں بات کروں تو اس میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ جی بی ٹی کا جو exam آپ دینے جا رہے ہو اس میں جی بی ٹی کے الگی topic آپ کے دیکھنے کو ملے گی آپ کو جو ہے اگر آپ نے خود سے analyze کرنا تو سب سے اچھا طریقہ ہے ہمیر پور بڑھ کے جتنے بھی exam ہیں ان کو سمجھنے کا ایک اچھا طریقہ کیا ہے کہ جی بی ٹی کمیشن جو آپ کا 2019 والا ہوا ایک وہ paper آپ نے اٹھا لینا ایک ایسا ای کا paper ہوا وہ آپ نے اٹھا لینا دو اٹھانے آپ نے پورانے والے کیونکہ اس بار ایسا ای کا بھی آپ کا AI ہے آپ نے دیکھا ہوا notification میں اور دوسرا کیا طریقہ ہے ابھی جو آپ کے exam جو ہوئے ہے چاہے وہ electrician کا ہوا ہے چاہے اسے create کا ہوا ہے جس میں 200-200 question آپ کے دیکھنے کو ملے کوئی بھی جو 5 paper آپ نے اٹھا کے دیکھ لینا جو ابھی exam ہو چکے ابھی حالی میں جو آپ کے exam ہوئے ہیں اگر آپ بات کی جائے اس منت پہ آپ کے exam چل رہے ہیں تو ان کی اگر ہمیں بات کریں سپٹیمبر میں جتنے بھی exam ہوئے کوئی بھی 5 paper آپ نے اٹھا کے دیکھنا اور اس میں آپ نے 5 paper میں سے کیا کرنا 120 question کی جو میں بات کر رہا ہوں 120 question کا جو area آپ کا decide ہوگا وہ کس base پر ہوگا اس میں آپ نے کیا دیکھنا کون سے ایسے topic ہے جو common ہے basic electrician الگ paper ہے secretariat کا جو exam ہوا clerk کا وہ الگ ہے اس طرح کے different different آپ نے جو اٹھا دینے اور اس کے بعد آپ نے analyze کیا کرنا کون سے ایسے common topic ہے جو ہر exam میں وہاں سے پریشن بن رہا ہے basic پریشن آپ کے گھما فرا کے بنے لیکن آپ نے کیا دیکھنا ہے دیکھنا یہ کہ topic آپ کے جو ہے کس section سے آپ کی پوچھے جا رہے ہیں ہر exam کے اندر تو نسندے جی و ٹی کے بھی آپ کے انہی topic سی پریشن بنے گئے یہ میرا personal experience ہے کم سے کم جو ہے میں نے آپ کی جو ہے 20 سے 30 exam دے دی ہے حالکی میرا جو ہے کوئی ہے نہیں ارادہ جو ہے حالکی میرا جو ہے حالکی exam qualify کرنے کا یا پھر لگنے کا ایک ہی target ہے TGT کا اور TGT کا فلال ابھی آ نہیں رہا commission تو اس کا weight فلال کیا جائے گا اور تو اس میں جو ہے میرا تو یہی method رہے گا کہ آپ جو ہے اس منتھ جتنے پانچ بھی پور ہوئے ان کو الگ الگ stream کے اٹھانا الگ الگ مطلب الگ الگ post کے آپ کو اٹھانا چاہیے الیکٹریشن کا اٹھانا کلرک کا اٹھانا تو ان میں دیکھنا کی common کون سے تھی کہ آپ کے پاس وہاں سے پریشن بنے ہیں تو اس کر کے جو ہے آپ نے کیا کرنا ایک topic list آپ نے بنا لینی ہے اس list کے اکورڈنگ آپ نے پریپریشن سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے بینا پلانی کے آپ یہ exam بلکل بھی نہیں کر سکتے especially ہمیرپول بورڈ کا کوئی بھی exam بینا پلانی کے آپ کر ہی نہیں سکتے تو اس سے best طریقہ آپ کے لئے ہو نہیں سکتا تو میں اپنی اور سے بھی آپ کو جو ہے کوئی اس دن کے اندر ایک جو ہے strategy لے کے آوں گا strategy آپ کو حالکہ میں نے بتا دیے کیا 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 کیسے کیسے کرنا یہ analysis سے اس کو آپ خود بھی کر سکتے اور maximum جو exam جو ہے کہلی جی کی جو serious student وہ بھی اس طرح کے method آپ کے use کرتے ہیں کیونکہ میں خود ایک student ہو تو میں اپنا experience شیئر کر رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں current affair کے اگر میں بات کروں تو current affair ایک تو اپنے the hindu آپ نے پڑھنا ہے news paper والاکہ english medium کے لئے رہے گا اور باقی ایک channel آپ کے دو تین channel youtube اتنا پڑھنا ہے last one year تک آپ نے دیکھ لینا ہے یعنی exam آپ کے march up rail میں دیکھنے کو مر رہا ہے تو آپ یہ مان کے چھلیے کم سے کم جو ہے فیوری 2022 22 سے لے آپ exam تک آپ current affair دیکھ لینا ہے تو میرے خیال سے کافل ہوگا تو یہ کچھ چیز باقی topic میں لے کے آؤں گا کون کون topic سے آپ کی پریشن بنے گی کون کون common topic جو exam میں دیکھ نگ بنتے تو ایک status ہی رہے گی ایک complete اس کو syllabus کے طور پر آپ کے لے کے آؤں گا ہندی کے کون 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 topic آپ سے پریشن بنتے ہے اگزام کے پوچھے جاتے ہیں maximum آپ کے history والے question جاتا دیتے ہیں تو history پر تھوڑا سا زیادہ آپ نے فوکس دینا ہے تو آپ کے پاس بھارت درپن ہے جو چھوڑ دینا تھوڑا سا depth میں جانا جگمون بلوکرا کی بک پکر لینا کیونکہ impression of direct آنے کے بجائے اب آپ خوشی کی بات ہے آپ میرے ساتھ بنے ہوئے تو باقی پرپریشن میں کمپلیٹ نہیں کروا پاؤں گا لیکن کوشش کریں گے آپ کے لیے جتنا پوسیبل ہو پائے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سکس منت کے اندر کیسے آپ سلی بس کور کریں گے کسی ویڈیو مل جائے گا باقی کمپلسری نہیں اگر آپ اتنی پرپریشن کر رہے تو نوٹ سپنے بنا گے تو جیادہ بینیفیٹ آپ کے لیے رہے گا باقی ملتے ہیں آپ کے لیے سلی جلدی آنے والا ہوں مرس بنے سکتے ہیں کوشش کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں باقی میرے ساتھ بنے ڈین کے لیے آپ سبی کا تیدل سی بہت بہت تنہیوان